اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چھوٹی علیچی کے بہترین سے ہیلتھ بینیفیٹس جن کو دیکھ کر آپ لوگ حیران ہوں گے کہ چھوٹی علیچی سے آپ کون کون سے ہیلتھ بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں یہ نظر آنے میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں آپ کی صحت کے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں چھوٹی علیچی کا استعمال ضرور کیا کریں کیونکہ یہ آپ کو کافی ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اگر آپ کسٹرمہ کا ایشو رہتا ہے آپ لوگ کو کوئی چیز حضم نہیں ہوتی کچھ کھاتے ہیں تو آپ لوگ کو کیسی فیل ہونے لگ جاتی ہے یا پھر آپ کو حضم نہیں ہوتی ایسٹیٹی کی شکایت ہو جاتی ہے یعنی کہ تیزابیت ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے یوگرٹ یعنی کہ دہی آپ نے لینا ہے صبح ناشتہ کے ٹائم یا پھر آپ اس کو دن کو بھی کسی ٹائم لے سکتے ہیں کھانے کے بعد اس کو لے سکتے ہیں ملکہ جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کو ایسٹیٹی ہو رہی ہے صرف ہم نے اس کو رات میں نہیں لینا کیونکہ اس میں دہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو دہی رات کو ہمارے صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے رات کو آپ لوگ ایوائیڈ کیا کریں دہی کا استعمال آپ نے لینا ہے ون کپ دہی لینا ہے اور اس میں آپ نے دو سے تین چھوٹی علیچی ڈال لینی ہے اچھا اکثر لوگ یہ کوئسٹن کرتے ہیں کہ چھوٹی علیچی کا صرف بیج آپ استعمال کریں یا پھر پوری کی پوری استعمال کریں تو بہتر یہی ہے کہ آپ پوری کی پوری چھوٹی علیچی اس میں استعمال کریں دہی میں دو سے تین ایڈ کر کے اس کو آپ نے کھا لینا ہے اس دہی کو یا پھر اگر آپ لوگ اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے یعنی کہ علیچی آپ نے کافی ساری لے کر ایک کپ لے کر اس کو اچھے سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اس کا پورڈر آپ کے پاس بن جائے گا پورڈر آپ بنا کے اس کو رکھنے کسی بھی ٹائم آپ اس کو دہی میں استعمال کر کے دہی میں ایک ٹی سپون سے زیادہ آپ نے یوس نہیں کرنا وہ ایڈ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ رات کو جیسے ہی آپ لوگ پیتے ہیں دودھ کو آپ نے نیم گرم کر لینا ہے یا پھر گرم کر لینا ہے اور اس میں آپ نے اس طرح سے چھوٹی علیچی کو کھول کر اس کا بیٹ سمیت آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے اس کو آپ نے پی لینا ہے ایسا کرنے سے آپ کافی ساری بیماریوں سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں جیسا کہ کینسر ہے یا پھر آپ لوگ کو سینے میں جلنز زیادہ ہو جاتی ہے تیزابیت سی ہو جاتی ہے یا پھر آپ کا دل جو ہے وہ گھبرانے لگ جاتا ہے گھبرات کے لیے سپیشلی یہ بہت اچھا ہے دودھ علیچی والا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر رات کو جب آپ دودھ پیتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی علیچی میں بہت سارے بینیفیٹس چھپے ہوئے ہیں جیسا کہ اگر آپ لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں پھر بھی آپ علیچی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے ہارمونز کو بینیس رکھتی ہے اگر آپ کے موں سے بدبو آتی ہے یہ کافی سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے بیک کے اندر اپنی پاکٹ کے اندر دو سے تین علیچی ضرور رکھا کریں کیونکہ کبھی کبھی امرجنسی ہو جاتی ہے ہمیں کئی میٹنگ میں جانا پڑ جاتا ہے یا کسی سے بھی ملاقات کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ایک چھوٹی علیچی کا دانہ لے کر اس کو اپنے موں میں رکھنے اور آپ کے موں کی جتنی بھی سمیل ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی اس طرح آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ کے موں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی بلکہ خوش ہو آئے گی اس کے علاوہ چھوٹے علیچی ویٹ لاؤس کے لئے بھی بہت اچھی ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی آپ اپنا بیلے فیٹ کم کرنا چاہتے ہیں یعنی پیٹ کی جربی تو اس طرح میں بھی آپ علیچی کا استعمال کر سکتے ہیں گرین ٹی میں استعمال کر سکتے ہیں جنجر ٹی کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں چھوٹی علیچی ایڈ کرکے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سمپل آپ گرم پانی لے کر اس میں بھی چھوٹی الائچی ڈال کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے تو آپ اس صورت میں بھی چھوٹی الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو چھوٹی الائچی کے دانے لے کر آپ موں میں رکھ لیں اس کو چبا لیں اوپر سے پانی پی لینا ہے یا پھر آپ چھوٹی الائچی کا اگر آپ کے باس پاورڈر ہے تو وہ آپ لے کر اوپر سے پانی پی لیں تو ان تمام صورتوں میں آپ چھوٹی الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو دمیں کے پیشنٹ ہیں آپ لوگ ان کے لئے چھوٹی الائچی بہت اچھی ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الائچی آپ کے دماغ کو طاقت فرام کرتی ہے اگر آپ کو پشاب میں جلن محسوس ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی چھوٹی الائچی کا آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر استعمال کریں تو آپ کی جو بھی جلن ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ کو گلے کا ایشو ہے آپ کا گلہ خراب ہے تو اس میں بھی چھوٹی علاجی بہت حد تک مفید ثابت ہوتی ہے آپ نے سمپل چائے کے ساتھ یا پھر گرم پانی کے ساتھ چھوٹی علاجی کو کھا لینا ہے یا پھر اس کا پاڈر استعمال کرنا ہے آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کی آواز بہٹ چکی ہے تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کو فلو ہے اس صورت میں بھی آپ چھوٹی علاجی کا استعمال کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ